نا انہوں نے قرآن کو مانا نا آخر نبی کو مانا اور انہوں نے کتاب اللہ براعا ظہورِ حم اللہ کی کتاب کو پس پوشت ڈالا یعنی تو رات انجیل زبور میں جو آپ کی اطلاع تھی یعنی اس کو بھی پس پوشت ڈالا اور ماننے سے انکار کیا کارنہم لا یعلمون یعنی گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکل ما اہدو اہدن نابادہو فریق منہم بل اکثارو ہم لا یؤمنون وَلَمَّا جَاعَاہُمْ رَسُولُمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُ لِمَا مَاعَاہُمْ نَبَادَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ مَاعَاہَدُ مَاعَاہُمْ تصدیق کرنے کے لیے واسطے مَاعَاہُمْ 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 گویا کہ وہ نہیں جانتے تو آج کے اس درس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اہلِ کتاب یہود و نصارہ کی مزمت کی کہ وہ تورات زبور انجیل کو بھی پڑھتے تھے اس میں ہمارے نبی کی آمد ہمارے نبی کا ذکر خیر ہمارے نبی کی نشانیاں وہ سب کچھ موجود تھی انہوں نے پسے پوشت ڈال دیا یعنی کتب سماوی ساب کا کتب تورات زبور انجیل میں جو علامات اور جو آپ کی آمد کا ذکر تھا الْعَيَازُ بِاللَّهِ اسے پسے پوشت ڈال دیا اور انکار کی بیماری میں پڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مضمت کی کہ آخری نبی کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے بھی انہوں نے انکار کیا تو اس لیے اللہ نے ان کی مضمت کیا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی کتابوں کو تو ویسے بھی ہم مانتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے رد و بدل سے پاک ہے اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا لَعْنُ نَزَلْ لَذِقْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ بے شک قرآن کو نازل کرنے والا میں ہوں اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اپنے نبی کے عشق اور قرآن کی محبت اور قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کے جذبے سے سرشار فرمائے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے حق بیان کرنے کی وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّهِ تو اب میں پھر دورا رہا ہوں فرمایا آیا کہ جب انہوں نے اہد مادہ اہد یعنی اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے تھے وہ نبی پاک کی آمد سے پہلے حضور کی سباب سے حضور کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے اہد بنتے تھے کہ ہم آخری نبی کو مانیں گے لیکن وہ اہد کو توڑتے رہے چنانچہ اللہ نے فرمایا آوَقُلَّ مَا عَحَدُوا عَحَدًا آیا کہ جب بادہ انہوں نے اہد وعدہ آہدن وعدہ نابادہ ہو تو پھینک دیا اس کو یعنی پسے پوشت ڈال دیا اسے فَرْحِقُمْ مِنْهُمْ ایک فِرْقِنِ ان میں سے بَلْاَكْثَرُهُمْ لَا يَوْمِنُونَ بَلْكِ اکثر نہیں ایمان لاتے وَلَمَّا جَا آہُمْ رَسُولُمْ مِنْ اِمْدِ اللَّهِ اور البتہ جب آگئے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزدیک اللہ کے اللہ کی طرف سے مُسَدْدِ قُلْ لِمَا بَاہُمْ آپ تصدیق فرمانے کے لیے ہے جو ان کے پاس کتب سماوی تھی نابازہ تو پسے پوشت ڈال دیا فَرْحِقُمْ ایک فِرْقِنِ مِنْ اللَّهِ زِيْنَ وہ اس فِرْقِنِ اُوتُ الْكِتَابَ جو دیئے گئے کتاب یعنی اہلِ کتاب کے ایک فِرْقِنِ نے یعنی حق کو مسترد کیا عَلَى يَعْزُ بِاللَّهِ کتاب اللہِ اللہ کی کتاب کو وراء پیچھے ظُہُورِ حِمْ اپنی پشتوں کے یعنی نا انہوں نے قرآن کو مانا نا آخری نبی کو مانا اور انہوں نے کتاب اللہِ وراء ظُہُورِ حِمْ اللہ کی کتاب کو پسے پوشت ڈالا یعنی تورات انجیل زبور میں جو آپ کی اطلاع تھی یعنی اس کو بھی پسے پوشت ڈالا اور ماننے سے انکار کیا قَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یعنی گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حق جان کر بھی گویا کہ وہ انجان بن جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوب بزمت کی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریف فرمائی کہ وہ آخری نبی جلوہ گر ہوئے جنہوں نے کتب سماوی کی بھی تصدیق کی مقچندر بدر شاشانیے متے چمکے لات مرانیے کالی زولفت اک مستانیے مقمور اکی انمد بھریان السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وآلہ آلکا وآلہ صحابکا یا حبیب اللہ وما علینا اللہ البلاہ المبید